ہلو این السلام علیکم ولکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سو جی عرصے 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 بات میں آگئی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ شکر ہے یار ٹائم مل ہی گیا مجھے ولوگ بنانے کا ورنہ میں جس طرح میرا ویجو شدول تھا میرے لئے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا وہ اس لئے کیونکہ ایز یو نو رمضان اس کے بعد رمضان میں صبح یونیورسٹی پھر آفیس تو اس کے بعد پھر افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر نماز وغیرہ تو اس طرح پھر بندے کے اندر ہمت نہیں ہوتی تو میں نے کہا چلو بھئی آج آج کا ڈے سپیشل ہے سو اس ڈے کو ہم نے ضائع ہونے بلکل نہیں دینا جی ہاں تو آج ہے ایک کس مارچ یعنی نو روز ایز یوجول بلتستان کی جو لوگ ہیں وہ ایک کس نو روز کس طرح مناتے ہیں یہ ایک بلتستانی ایک بلتستانی ایک انسان ایک لوگ یا ایک پرسن کہہ سکتے ہیں وہ اس ڈے کو کس طرح سیلیبریٹ کرتا ہے وہ وہی جانتا ہے یہ ہمارے لئے ایک سپیشل ایک ہماری عید کی طرح تو ہم نے بھی اس دفعہ سوچا کہ ہم لوگ جائیں گے تو گھر واری فیلنگ تو نہیں آسکتی تھی کیونکہ گھر میں ماں باہ بائی بہن سب لوگ ہوتے تو وہ الگ ہی ماحول ہوتا ہے اب ہم لوگ تو ہسٹرل میں رہتے ہیں تو ہم لوگ انڈے شنڈے لیے اور اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں ہم نے کلر وغیرہ لیا اور ہم یہاں پہ ایک پارک میں گئی وہاں سے ہم نے کلر وغیرہ انڈوں کو کلر کیا اور اس کے ساتھ کلر کرنے بعد تھوڑے سے پکچر وغیرہ لیے ویڈیوز بنائی اور وہاں پہ ہم نے افتاری کی تو یہ ہمارے افتاری کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ آئے تھیں چار ساڑے چار تک گئے تھے تو اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا تو یہ ہم نے یہاں سے ہمارے پاس کچوڑی ہے اور اس کے بعد رائتہ وغیرہ اس کے بعد یہ جلے بھی ہم نے لیا ہم نے کہا چلو بھئی کیوں آپ نوروز ہے تو کچھ میٹھا تو ہم ہونا چاہیے آپ لوگ کے ساتھ تو یہ دیکھیں چٹنی یہ خجور وغیرہ ہم نے سب کچھ لیا اور اس کے ساتھ خجور بہت مزے کے خجور تھے اور یہ دیکھیں پکوڑے سموزے انڈے آپ لوگ دیکھیں انڈوں کا میں کتنا پیارہ کلر کیا ہم لوگوں نے اور یہ دیکھیں واپس میں آپ لوگ دفعہ سکھا دیکھتے یہ کتنا مزے کا لگ رہا تھا اور جی بہت ہمیں مزہ آیا اور یہ دیکھیں آزان کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کہا اللہ میہ اللہ میہ میرے دل میں بہت سا خوائشات ہیں ان کو ان خوائشات ان پریشانیوں سب کو دور کر دیں جو بیمار ہے جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے میں نے دعا کی مطلب میں نے سب کے لیے دعا کی میں نے سب کے دعا کی اور اس کے ساتھ ٹائم ہو گیا تو میں نے خجور سے روزہ کھولا اور اس کے ساتھ میں افتاری کھا رہی تھی میں نے پکوڑوں کا سموسے جلیبی کچوڑی ان سب کے میں نے مزے لیے اور کھانا کھایا یہ لاش پر ہم رکھ کر رہے تھے انڈا توڑنے یہ تو جس کا انڈا بچ جاتا ہے تو اس کو انعام نہیں تھا لیکن ہماری انعام کا کوئی سین نہیں تھا سو ہم انڈے وغیر ہم توڑ رہے تھے اور اس کے ساتھ میں ہار گئی اور دنیا میں سب کچھ ہے انڈے مطلب میں تو ہار گئی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ انڈا انڈے کے اوپر اتنی محنت کرنے کے بعد ہم نے اس کو توڑا اور اس کو چھیلا جب میں نے اس کو چھیلا تو وہ جو اوپر ہم نے کلر لگایا تھا وہ کلر اندر تک چلا گیا تھا اندر جو زردی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت ملت کلر چڑ گیا تھا چل رہا تھا کس کے اندر وہ کلر ہے اس کے بعد میں نے انڈا کھایا نمک لے کے نہیں گئی کیونکہ بھول گئی میں نے کہا میں نے لے کر جاؤں گا لیکن چھوڑ کر میں انڈا کھایا لے لطف ہم اٹھائی بہت مزید آیا انڈا کھانے کے بعد اور اس کے ساتھ کچوڑی سموسا یہ کچوڑی اور بہت مزید تھا آپ کمیر ویلوک اچھا لگ اور لائک